یہاں ساتھی ساتھ سولہ حجری کا ایک اور واقعہ بھی آپ کے سامنے ہم نقل کر دیتے ہیں جزیرے کا جزیرہ بیسکلی اس عبادی کا نام ہے جو دجلہ اور فرات کے بیچ میں ہے اور اس کی حدود اربعہ یہ ہے کہ مغرب جو ہے آرمینیہ کا کچھ حصہ اور ایشیا کوچک جنوب میں شام ہے مشرق میں اس کے عراق ہے اور شبال میں آرمینیہ کی کچھ حصے تو مدائن کی فتح سے دفعیتاں تمام آجم کی آنکھیں کھل گئیں کہ عرب کو وہ بہت ہی تحقیر آمیز نظروں سے دیکھتے تھے اور اب عرب جو ہے ان پر چھائے جاتے تھے اس کا اثر یہ بھی ہوا کہ ہر ہر صوبے نے بجائے خود عرب کے مقابلے کی تیاریاں شروع کی سب سے پہلے جزیرے نے ہتیار سمالا کیونکہ اس کی سرد عراق سے بالکل ملی ہوئی تھی حضرت سعید نے حضرت عمر کو ان حالات سے تلا دی تو وہاں سے حضرت عبداللہ بن المعتم معمور ہوئے اور چونکہ حضرت عمر کو اس مورے کے ایک خاص خیال تھا اس کی افسروں کو بھی خود ہی نامزد کیا جو جانچہ مقدمت الجیش پر ربعی بن الافکل میمنا پر حارس بن حسان میسرہ پر فراد بن حیان ساقہ پر حانی بن قیس ان کو معمور کیا گیا عبداللہ بن المعتم پانچ ہزار کی جمعیت سے تقرید کی طرف بڑے اور شہر کا محاصرہ کر لیا یہ جو تقرید ہے یہ تقرید جو ہے یہ جزیرے کا سب سے ابتدائی شہر ہے جس کی حد عراق سے ملی ہوئی ہے دجلہ کے غربی جانے واقع ہے اور موصل سے کوئی چھے منزل پر واقع ہے مہینے سے زیادہ محاصرہ رہا اور چوبیز دفعہ حملے ہوئے کیونکہ عجمیوں کے ساتھ عرب کے چند قبائل یعنی کہ عیاد اور تغلب بھی شریک تھے عبداللہ نے خفیہ پیام بھیجا اور غیرت دلائی کہ تم عرب ہو کر عجم کی طرف سے کیوں لڑ رہے ہو کیوں ان کی غلامی اختیار کرتے ہو تمہاری غیرت نے گوارہ کیسے کیا اس کا اثر یہ ہوا کہ ان سب نے اسلام قبول کیا اور کہلا بھیجا کہ تم شہر پر حملہ کرو ہم این موقع پر عجمیوں سے ٹوٹ کر تم سے آ ملیں گے یہ بندوبست ہو کر تاریخ معین پر دھاوا ہوا عجمی مقابلے کو نکلے تو خود ان کے ساتھ کے عربوں نے عقب سے ان پر حملہ کیا دونوں طرف سے گھر کر بلکل ان کو پامل کر دیا گیا تو یہ ایک واقعہ کی چند تفصیلات جو ہیں یہ بھی علماء نے نقل کی ہیں